موذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تمام دیکھنے اور سننے والاکم میری طرف سے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ چانیں گے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا درد بھرا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آیا میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما دے اور ہم آپ کے پاس موجود تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو مرحبہ فرمایا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا پھر ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوشی فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ رونے لگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غمگینی دیکھی تو دوبارہ سرگوشی فرمائی اس دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حسنے لگیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وہ بات دریافت کی جس کے بارے میں سرگوشی ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدارانہ باتوں کو میں اشاءت اور اظہار نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رب کی قسم دلا کر بات کی کہ مجھے وہ بات ضرور بتائیں اسود حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ جو سرگوشی فرمائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کر میرے ساتھ قرآن ملاحظہ کرتے ہیں یعنی قرآن مجید مجھے آ کر سناتے اور مجھ سے سنتے ہیں لیکن اس سال انہوں نے مجھ سے دو بار قرآن چننا اور سنایا میں اس سے یہی خیال کرتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے اے فاطمہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اور صبر اختیار کرنا میں تیرے لیے بہترین پیش رو ہوں گا بس یہ سنکار محصب ہونے لگی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبرات و پریشانی دیکھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرما کر مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ تُو اہل جنت کی بھوروں کی سردار ہو اور مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو آخری ایام میں جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا تھا جب مرض شدت اختیار کر گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پریشانی کے حال میں کہنے لگی کہ افسوس ہمارے والد کی تکلیف اس وقت تام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق کی حقیقی سے جاملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے لئے مسئیبت عزمہ تھا اور اس کا غم تمام اہل اسلام کے لئے ناقابل برداشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائیت مغموم رہتی تھی اور یہ ایام انہوں نے صبر و سخون کے ساتھ پورے کیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں آپ کی تیمہ داری کے لئے حضرت اسمہ بنت عویز جو خلیفہ اول صدیقی اکبر کی زوجہ مترمہ تھی تشریف لائیں اور خدمات سارا انجام دیتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی اور چند روز بیمار ہوئی بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام کاج ہو چکے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لئے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ ہی کیوں پیس رہی ہو اس کے جوابیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو کر فرمانے لگیں آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پیارے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا اے ابو جان آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں میرے پیارے ابو جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں آج میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی روئے اور فرمانے لگے اے فاطمہ ابھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھنے کا غم ہمارے سینی میں تازہ ہی ہے اور تم اپنے بچھنے کی بات کر رہی ہو میں تیری جدائی کیسے برداش کروں گا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جس طرح میرے ابو حضور کی جدائی کا غم برداش کی ہے اسی طرح سے میرے جدائی کا بھی غم برداش کا لیجی ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو آج کی دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو تم نے بہت کام کر لی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں میں یہ پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں اور آٹا اس لیے پہ زیادہ پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹی بنا کر کھا سکیں اور میں کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے بے کپڑے بھی مل جائیں اور آپ کو میرے بعد اور میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بیوی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو تب ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا رات انہوں نے سخت بے چینی میں کٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی جاگتا رہا رات کے پچھلے پیرہ ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی فاجر کی آزان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ مامور کے مطابق چکی پیس رہی ہیں میں نے دیکھا تو کہا صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کا لیا اور اب چکی پیس رہی ہو اللہ نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ جھکا کر جواب دیا کہ اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں میں نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ کی ذات کے لئے میں نے چکی پیسی تمہاری اطاعت و فرما برداری اور بچوں کی حدمت کے لئے روایت میں آتا ہے تین امزان المبارک گیارہ ہجری میں منگل کی شاب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر علمہ نے اٹھائیس یا انتیس بار سے لکھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات بعد از اثر اور قبل از مغرب علمہ نے لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قبل از وفات حضرت صدیق اقبر کی زوجہ حضرت عشمہ بن امیس کو یہ وسیعت کی تھی کہ آپ مجھے بعد از وفات غسل دیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں چنانچہ حضرت عشمہ بن امیس نے حسب وسیعت ان کے غسل کا انتظام کیا اور ان کے غسل کے معاورت میں اور بیبیاں بھی شامل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ابو رازی کی بیوی حضرت سلمہ اور ام ایمن وغیرہ بھی شامل تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی کرنے والے تھے غسل کے مرحل کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کا مرحلہ پیش آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو اس موقع پر موجود تھے تشریف لائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ آگے تشریف لاکر جنازہ پڑھائیں جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ خلیفہ اول ہیں آپ کی موجودگی میں میں جنازہ پڑھانے کی پیش قدمی نہیں کر سکتا لہٰذا جنازہ پڑھانا آپ ہی کا حق ہے آپ تشریف لائیں اور جنازہ پڑھائیں اس کے بعد حضرت صدیق اکبر تشریف لائر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چار تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام و قعود آدات و اتوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا طرز و طریق اور اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موافق تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے اور بوسا دیتے اور اپنے بیٹھنے کی مقام پر بٹھا دیتے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جاتے تو احتراماً حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکوں چوم لیتی اور اپنی نشست پر بٹھا دیتی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھال بھی اسمانے نہ دیکھا آپ نے دنیا میں بھی اور بعد عزوی سال پردے کا اتمام رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاکی تلاوت کرتی تھی ہمیں بھی قرآن پاکی تلاوت کرنی چاہیے اتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ہمارے اس چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا شاہ رکھئے گا اللہ لگے بان